سپریم کورٹ کے حال ہی میں ریٹائر ایک جج یون اتپیڑن کے عاروپ میں بھس گئے ہیں ایک یوہ محلہ وکیل نے عاروپ لگایا ہے کہ پچھلے سال دسمبر میں اس کے ساتھ یون اتپیڑن کیا گیا تھا نیشنل یونیورسٹی آف جوڈیشل سائنسز کولکاتا سے گریجیشن کرنے والی محلہ وکیل اس جج کے ساتھ بطور انٹرن کام کرتی تھی وکیل نے جنرل آل انڈیا لاؤ اینڈ سوسائیٹی کے لیے لکھے بلاغ میں پہلے یہ سنسنی خیز عاروپ لگایا اور پھر لیگل انڈیا کو دے انٹرویو میں اس عاروپ کو دہرایا وکیل نے کہا کہ اب پورا دیش جب پورا دیش نربیہ گینگ ریپ کانڈ کو لے کر اُبل رہا تھا اس دوران میرے دادا کی عمر کے جج نے ایک ہوتل کے کمرے میں میرے ساتھ یون اتپیڑن کیا عاروپ لگانے والی وکیل کا کہنا ہے کہ پہلے اس نے کائرانہ فیصلہ کیا کہ اپنے اتپیڑن کے خلاف قانونی لڑائی نہیں لڑے گی لیکن بعد میں اسے لگا کہ یہ سلشت کرنا اس کی ذمہ داری ہے کہ دوسری لڑکیوں کو اس طرح کی پرستیتی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لیے اس نے یہ تحق کیا کہ وہ اس معاملے کو لے کر شکایت کرے گی اور سامنے آئے گی سپریم کورٹ کے حال ہی میں ریٹائیڈ جج پر یہ سنسنی خیز عاروپ لگایا ہے اسی کے انہی کے اندر انٹرن کرنے والی ایک لڑکی نے لڑکی کا عاروپ ہے کہ ایک ہوتل کے کمرے میں اس کے ساتھ یون اتپیڑن کیا گیا لڑکی پہلے چھپ رہی لیکن بعد میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کو لے کر شکایت کرے گی نیوز 24 سمادتہ پرباکر مشرا ہمارے ساتھ جو گئے ہیں پرباکر کیا ہے پوری خبر اور پہلے اس لڑکی نے عاروپ نہیں لگائے اب کیوں یہ اس طرح کا عاروپ لگا رہی ہے پیدیا یہی بات جاننے کے لیے جب نیوز 24 نے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اس لڑکی سے تو پتا چلا کہ وہ لڑکی باہر ہے ایبروڈ ہے اور وہاں سے جو میل آیا ہے اس کا نیوز 24 کو اس میں اس لڑکی نے کہا ہے کہ وہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کسی جج پر کوئی allegation لگا ہے لیکن وہ چاہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے جوریشری میں جو کچھ بھی ہوتا ہے جونیئر ایڈوکیٹس کے ساتھ اس کے بارے میں لوگوں کو پتا چلے تاکہ آگے سے کوئی اس طرح سے کوئی شکار نہ بنے کسی جج کا یا کسی شنیئر ایڈوکیٹس کا اس کے لیے اس معاملے کو وہ سامنے لے کر آئی ہے لیکن اس نے یہ کہا کہ چونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جو سمجھ سمجھ پر ہوتا رہا ہے اس لڑکی نے جو اپنے بلوگ میں لکھا پہلے اور اس کے بعد جو انٹرویو دیا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ اب اس مسئلے کو آگے لے کر نہیں جانا چاہتی ہے کیونکہ اس کا جو مقصد تھا کہ یہ مسئلہ جو جو جوڈیشری میں لڑکیوں کے اور مہیلاؤں کے جو ٹرینی ایڈوکیٹس کے خلاف کے ساتھ جو یون اتپرن کے معاملے ہوتے جو شکایتیں ہوتی ہیں اس کو اجاغر کرنے کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے لیکن اس معاملے میں کچھ باتیں اہم ہیں کہ اگر اس لڑکی کے ساتھ کچھ ہوا ایسا تو اسے ایف آئی آر درج کرنا چاہیے تو کچھ شکایت کرنی چاہیے تھے کسی فورم پر جانا چاہیے لیکن اس نے اس راستہ کون نہیں چون کر بلوگ لکھنا اور پھر اس کے بعد انٹرویو دینا اپنے آپ میں کئی سوال کھڑے کرتے ہیں حالانکہ آج جب صبح سے اس خبر کو لے کر سپریم کورٹ میں کافی چرچہ ہے اور قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ آخر وہ جج کون ہو سکتا ہے آپ جانتے ہیں یوڈیسٹری کا معاملہ ہے کافی سنسٹیو ہے لیکن کچھ ججوں کے نام آ رہے ہیں اس لیے کہ اس نے تمام طرح کے ہنچ دیئے ہیں تمام طرح کے سنکیر دیئے ہیں کہ وہ جج تدکال ہی ریٹائر ہوئے تھے اور اس پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کوئی جج کسی لڑکی کو ہوتیل کے کمرے میں کوئی بلا کر اور اس کے ساتھ یون اٹھپڑن کر لے یہ بھلا کیسے سمہ ہو سکتا ہے تو کچھ ایسے اہم سوال ہے کہ اگر وہ لڑکی ایف آئی آر درزکراتی شکایت درزکراتی کسی فورم پر آتی تب سید بات کچھ اور ہوتی اگر ایسے میں اگر کسی لڑکی نے اروپ لگائے ہیں اور وہ خود آ کے آ کر کہہ رہی ہے کہ جیڈیسٹری میں اس طرح کے ماملے کو اجاگر کرنے اس کا اودیس ہے تھا تو بیدیا میں بتاؤں کہ اس کے پہلے کئی ایسے بھی ماملے کئی اور ماملے آئے ہیں جب اس طرح کے شکایتیں آئیں ہیں اور حال ہی کے دن میں سپریم کورٹ میں کیا جاڑ شکاہ بھی دائر کی گئی تھی اور اس میں مانگ کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ میں جو محلائیں جو ایڈوکیٹ ہیں جو پریکٹس کرتی ہیں ان کو یون پرانکہ آئے جن سامنا کرنا پڑتا ہے اس طرح کے شکایتیں ہوتی ہیں تو ان کو کیسے روکا جائے اس کے لئے سپریم کورٹ کچھ دیسہ ندیس جاری کرے تو کل ملا کر یہ کہ لڑکی کا کہنا ہے کہ اس کا جو اودیس ہے تھا اس کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور جوریسٹری کے کو لے کر جو محلاؤں کا جو نجریہ ہے وہ سے اجاگر کرنے کا مقصد تھا اور وہ پورا ہو چکا ہے اس کے آگے وہ کچھ اور نہیں کہنا چاہتی ہے مطلب پرباکر یہ لڑکی اب شکایت نہیں کرنے والی ہے کسی طرح کے کیس میں نہیں پڑھنے والی ہے صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس معاملے کو ہائلائٹ کرے اور لوگ اس کے بارے میں جانے بس نشی طور پر ویدیا اور یہی وجہ ہے کہ اسے جب کوشش کی گئی کہ وہ کچھ سامنے آئے کچھ بولے ٹیلیویجن کے کیمرے پر آئے تو اس نے صاف طور پر کہا کہ ہمیں جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے اور جو میرا مقصد تھا اس لڑکی کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا اس سے آگے وہ کچھ نہیں بولنا چاہتی اور وہ بار بار یہ کہنا چاہتی ہے کہ اس کا مقصد کہیں بھی کسی جج کے خلاف الیگیسن لگانا نہیں تھا اس کا مقصد ایک ماتر تھا کہ جوڈیسری میں اس طرح کا مہلاؤں کیا اتپیڑن ہوتا ہے ٹرینی ایڈوکیٹس کا اتپیڑن ہوتا ہے اس نے اس میں یہ بھی بات کہا ہے کہ جو دادا کے عمر کے جج تھے جو ریٹائر جج تھے ان کی شکار تین لڑکیاں اور ہو چکی ہیں تو اس کا مقصد اس کا کہنا ہے کہ اور کوئی لڑکی کوئی انٹرن اس طرح کی اس کی شکار نہ ہو اس کے لئے اس معاملے کو آگے لے کے آنا چاہتی ہے لیکن ادھورہ پریاس ہے اس معاملے کو سامنے تو جرور لے کر آئی ہے لیکن اگر ایف آئی آر درج ہوا ہوتا معاملہ درج ہوا ہوتا تو معاملہ کچھ اور بنتا ہے جانتے ہیں کس طرح سے بھچال آیا ہوتا جیڈیسری میں بھی اور تب اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس مسئلے کو لے کر سپریم کورٹ سنگیان لے گا کیا لیکن نہیں لگتا کیونکہ کسی پبلک کسی فورم پر یہ شکایت نہیں ہوئی ہے انٹریویو دیا گیا ہے میڈیا میں دیا گیا ہے اور ایک انٹریویو دیکھ کر کے وہ لڑکی اپنے آپ کو ویڈرو کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب مجھے کچھ نہیں کرنا میرا مقصد پورا ہو گیا تو اب نے لگتا کہ معاملہ بہت زیادہ آگے جانے والا ہے رباکر سوال یہ بھی ہے کہ لڑکی نے جج رہتے آروپ کیوں نہیں لگائے جس وقت انٹرن کر رہی تھی اور جس وقت اس کا آروپ ہے کہ ایک ہوتل میں اس کا یون اتپیڑن ہوا اس وقت آروپ کیوں نہیں لگائے اس وقت کھل کر سامنے کیوں نہیں آئیں ریٹائر ہونے کے بعد اور ویدیش میں بیٹھ کر وہ اس طرح سے آروپ لگا رہی ہے یا بلوک پر لکھ رہی ہے اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے ویدیش میں ایک بات اور میں بتاؤں کہ جب آروپ لگایا گیا ہے کہ جس سمیں کہ یہ گھٹنا ہے وہ لڑکی خود کہہ رہی ہے کہ وہ انٹرن تھی ٹرینی تھی اس کا مطلب تھا کہ اس سمیں وہ تتکال ریٹائر ہوئے تھے مطلب کہ اگر وہ جج رکھی کورسی پر رہتے ہوئے انٹرن نہیں رہ سکتے ایسا نہیں کر سکتے وہ تتکال ہی ریٹائر ہوئے تھے اب اس کے بعد بات رکھتی ہے کہ اف آئی آر درج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس نے اپنے جو بلوگ پر بھی اور دیے ہوئے انٹرویو میں صاف طور پر کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے پتا تھا کہ کسی زج کے خلاف معاملہ درج کرانا شکایت درج کرانا اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے اس کے کنسکیسوں سے پتا تھے یہی وجہ تھی کہ وہ ہمت نہیں جوٹا پائی اور اس طرح سے کوئی اف آئی آر درج نہیں کرائی لیکن وہ پھر کہتی ہے کہ وہاں ہمت تو نہیں جوٹا پائی لیکن اس کا ایک دھرم تھا یہ فرج تھا کہ کوئی آگے لڑکی شکایت کوئی اس طرح شکایت نہ ہو اس کے لئے اس معاملے کو آگے لانا لوگ پبلک میں لانا اور میڈیا میں لانا اس کے لئے اس نے بلوگ لکھا اس کے لئے اس نے انٹرویو دیا اور اب اس کا مقصد پورا ہوتا ہوتا اس کے بارے میں پڑھا گیا اس کے بارے میں جاننا گیا اور اس لئے اس کو لگتا ہے کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے اس لئے اب اس معاملے کو آگے پرسل نہیں کرنا چاہتی ہے پر بکر کیا ڈر رہی ہے لڑکی کہ کہیں اس کا کریئر نہ خراب ہو جائے اس طرح کا بھی کوئی ڈر ہے اس کے من میں نشی طور پر ویڈیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک فرینی ایڈوکیٹ کا جو کریئر ابھی شروع کرنے جا رہی ہے ایسے میں اگر وہ کسی جج کے خلاف ریٹائر جج کے خلاف اس طرح کا معاملہ درج کرتی ہے اس کے کریئر پر پھول سٹوپ قریب قریب لگ جائے گا کیونکہ جب بھی وہ کہیں ٹرینی کے لئے جائے گی اسی لحاظ سے اسے دیکھا جائے گا اور جب بھی جس کے پاس بھی جائے گی ہر آدمی درے گا کہیں میرے پر اس طرح کا ایلیگیشن نہیں لگا دے اور یہ ایلیگیشن خاص طور پر کافی وہ خود ایڈمیٹ کرتی ہے اس بات کو کہ اسے بھے ہے کیونکہ کسی جج کے خلاف معاملہ درج کرانا پھر انکواری کرنا پھر اس کے بعد یہ تمام چیزیں بہت مشکل ہیں اور ویدیہ پورا دیش جانتا ہے جوڈیسری کا معاملہ ہے اس کے خلاف کوئی بولنا نہیں چاہتا ہے جوڈیسری پر اپار فیت ہے لوگوں کا ایسے میں یہ خبر جو ہم دکھا رہے ہیں اور ہم جس پر چرچہ کر رہے ہیں یہاں پر بھی ہم کسی جج پر سوال نہیں اٹھا سکتے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی نے اپنے آپ بیٹی میڈیا کو بتائی ہے اپنے آپ بیٹی انٹریبیو میں بتائی ہے لیکن وہ شکایت درج کرانا نہیں چاہتی ہے وہ چاہتی تھی کہ اس معاملے کو لوگ جانے سمجھیں اور اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے اور اس نے سابطور پر کہہ دیا ہے کہ وہ نہ شکایت کرنے والی ہے اور نہ اس معاملے کو اور آگے بڑھانے والی ہے کیونکہ اس کا جو مقصد